ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی باہر گئے ہوئے تھے صدیقہ کائنات قرآن شریف پر رہی ہیں اچھانک اس آیت پر پہنچتی نبات شرب بکلہ شدید آپ کے رب کی پکر بڑی مضبوط ہے حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچ کر کے زارو قطار رونے لگتی ہیں آنکھوں سے آسو روا دوا ہیں اللہ کے نبی تشریف لائے پوچھا ما یبکی کیا عائشہ عائشہ کیوں رو رہی ہے عائشہ تجھے کس نے رولایا ہے عائشہ ترہی آنکھ سے آسو کیسے نکل رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعانیٰ کہتی ہیں انبات شرب بکلہ شدید آپ کے رب کی پکر بڑی مضبوط ہے میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ آپ کی بیوی ہوں صدیق اکبر کی بیٹی ہوں قاندان قرآنش کی بہو بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوں میرے شوہر سے زیادہ افضل روی زمین پر کوئی نہیں میرے باپ سے زیادہ افضل روی زمین پر کوئی نہیں میرے قاندان سے زیادہ افضل روی زمین پر کوئی نہیں ہے میں قاندانی اعتبار سے بھی افضل ہوں میں شوہر کے اعتبار سے بھی افضل ہوں میں باپ کے اعتبار سے بھی افضل ہوں اللہ کے نبی یہ سارے علائے یہ ساری رشتداریاں یہ سارے ناتے کچھ کام آئیں گے اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تین مقام ایسے ہیں جہاں کوئی نبی بھی کسی کی خبر گیری نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ عائشہ میں بھی تمہاری دے بہلی قبر جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے قرآن سکھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم این اعوذ بک من عذاب القبر والی دعا ہم کو سکھاتے تھے قبر سے پناہ مانگنے والی دعا اور دوسرا پل سے رات پر گزرنے والا معاملہ پناہ کٹھیں تیسرا میدان محشر میں جب سب کے سب مادر زاد ننگے ہوں گے کسی کے بطن پر کپڑا نہیں ہوگا اب یہاں پر صدیقہ کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ کسی کے بطن پر کپڑا نہیں ہوگا بھولے ہاں عائشہ کسی کے بطن پر کپڑا نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول پھر مرد اور عورتیں سب ایک ہی میدان میں رہیں گے بھولے ہاں اللہ کے رسول چھوٹے بڑے سب بھولے ہاں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول سعاصل سے کہتی ہیں اللہ کے رسول پھر کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی سب کے سب مادر زاد ننگے اللہ کا فرمان ہے نا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَا کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا تم اسی حالت میں ہمارے پاس اکیلے اکیلے آوگے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَا تم تنے تنہا ہمارے پاس آوگے کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا جیسے پہلی پوزیشن میں تم دنیا میں گئے تھے ہم نے دنیا میں جس پوزیشن ہے نا سب مادر زاد ننگے تھے آج ماشاءاللہ میرے اور آپ کے جسم پر بہترین کپڑا دکھ رہا ہے میں اور آپ خاپی کے ہلتی نظر آ رہے ہیں بلکل جیسے مادر زاد پیدا ہوئے تھے بلکل ویسے ہی یا رسول اللہ پھر شرم نہیں آئے گی اللہ کے نبی نے کہا عائشہ قیامت کا دن رب زلجلال والاکرام کا جلال اللہ تبارک و تعالی ساتوں زمین کو ایک انگلی پہ ساتوں آسمان کو ایک انگلی پہ ساری مخلوق کو ایک انگلی پہ دیگر چیزوں کو ایک انگلی پہ جیسے بولر بال گھماتا ہے ایسے اللہ تبارک و تعالی گھمائے گا اور کہے گا این الجبارون این القہارون ارے کہاں ہے دنیا کے جبابر کہاں ہے دنیا کے دھاکاری ارے کہاں ہے دنیا کے نامچن ارے کہاں ہے دنیا کے اندر اپنی طاقت کا لوہم منوانے والے لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہت چلے گی ساروں پہ سنداتہ چھایا ہوا ہے ایک جانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے رب سلم سلم چاہتا ہوں اپنے جان کی سلامت ہی چاہتا ہوں ایک جانب جناب محمد رسول اللہ ہے رب سلم سلم کی دعائی دے رہے ہیں کسی کی مجان نہیں کہ کچھ کہہ سکے ہر ایک کو اپنے انجام کی فکر نئی معلوم کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے اللہ اکبر عائشہ کون کس کو دیکھے گا اور آج ہماری کیا فکر ہے میرے بھائی اسی لئے تو اللہ تبارک و تعالی کرے ایمان والو اللہ سے ڈرو بابا جو روزی ملنے ملے گی جتنی زندگی گزارنا ہے گزاریں گے ایک منٹ بھی میرا اور آپ کا کوئی چھین نہیں سکتا ایک پائی بھی مجھ سے اور آپ سے کوئی لے نہیں سکتا ایک منٹ بعد بھی میں اور آپ اگر جینا چاہیں تو مجھے اور آپ کو عدکار کوئی دے نہیں سکتا جب میری اور آپ کی رزق روٹی عمر سب کچھ لکھی ہوئی ہے ہم اور آپ دنیا کے اندر کیوں غافل ہیں اسی لئے قرآن کہتا ہے یا ایو الانسان ما غرقا بے ربکل کریم اے حضرت انسان بتا تو سہی کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا کیوں غافل ہے بھائی کیوں مدھوش ہے تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے آج انسان جھوٹ بول کے مکر و فریب کر کے چال بازیاں کر کے حلال اور حرام کی تمیز کر کے کیا کچھ نہیں ہے آج مسلمانوں کی آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر دل کاپتہ ہے مسلمانوں کی جہانت دیکھ کر دشمنان اسلام نتنے سازشے کر رہے ہیں ہم کو یہاں سے کھدرنے کوششے ہو رہی ہیں سارے پلاننگ اور منصوبے بنائے جا چکے ہیں لیکن اس کے بوجود مسلمان کیا حالت ہے زمین ٹلت زمہ ٹلت لیکن ہم نہ ٹلت آسمان بدل جائے زمین بدل جائے ہم نہیں بدلیں گے کیا دینی شعور آ گیا ہے کیا اپنے بچوں کے در دینی فکر آ گئی کیا اپنے اولاد کے اندر دین کے فکر پیدا کیے کیا اپنے بچوں کو کالیج ایڈیوکیشن کے ساتھ دین کے تعلیم دے دیئے کوئی فکر ہے اجبنے شخص سے کہتے ہیں مولانا میرا بچہ کالیج پڑھ رہا ہے بھرے بابا کون نہیں کہتا ہے کالیج پڑھاؤنا لیکن کالیگ ایج کو بھی تو پہنچ گیا ہے سوچو نا بچہ کالیج نہیں پڑھ رہا وہ کالیگ ایج پڑھ رہا ہے وہ ایسے ایج میں پہنچ گیا ہے کہیں بھی کالیگ کر سکتا ہے موسیقی